سوشانت و مخرجی صاحب آپ لوگ بھی بہت پکش لیتے رہے کہ یہ سب غلط ہے یا پھر وہ جو لیز ہے مائننگ لیز دوہزار آٹھ کی ہے اور اس کے بعد اب رینیویل کی گئی ہے لیکن آپ جو کچھ جس طریقے سے ہائی کورٹ نے مانا ہے کہ سب کو صحیح ہے یا چکا بھی اس لائک ہے کس ویکار کی جائے گی سنوائی کی جائے گی آپ تو آپ مان رہے ہیں کہ غلط تھا اور غلط کو غلط کہنا چاہیے آپ کیسے اسے غلط کہہ دے رہے ہیں اگر سوچئے کوئی ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے ہائی کورٹ میں معاملہ درج ہو آگے ہائی کورٹ میں پی آئیل ہوا ہے ان کی بارتہ ہوگی درست کے بعد سنوائی ہوگی یہ سنوائی لائک ہے کہ آپ سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کہتے ہیں آپ ہائی کورٹ میں جائیے اور پہلے ہائی کورٹ سنوائی کرے گا بات کمپلٹ کرنا دیجئے ایسا ہے کہ جو پی آئیل ہوئے اس کے سنوائی ہوگی لیکن اتنے جادے کنفیڈنس کیسے ہوتے ہیں کہ جو پی آئیل ہوئے یہ سنوائی پر کیا ہوں گے یہ پہلے ہوگی کہ کیسے ہم نے ڈسکرسن کر سکتے ہیں اب اس کا لنبا چلے گی ہم آپ کو بتا دیں منڈگا کے بھی سچیز جات ہو رہی ہے اور مائنز کے نام سے کتنے رگوار کی پاس کی ہے اس کی نہیں جات ہو رہی ہے تو جانچ تو ہوگی سر دیکھیں سشان تو مکردی صاحب سپریم کورٹ گئے تھے نا گئے تھے نا یہ کہنے کے لیے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے سنوائی گئے تھے نا سپریم کورٹ نے واپس ہائی کورٹ بھیجا نا اور کہا کہ پہلے اس کی وشورستہ کی جات کی جائے سنوائی لائک ہے اب یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ جو سنوائی لائک ہے یا چکا آپ اس کو مان لے رہے کہ اب یہ جات ہو کے ہم انسون پھنگ گئے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ تو آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہم نے تو نہیں کہا ہے سر آپ نے گلت گلت آپ یہ کر رہے ہیں آپ کے معاملے میں مطلب کوٹ میں اگر کوئی بحث چل رہی ہے ایک منٹ پتول جی اگر کوٹ میں بحث چل رہی ہے اس کو اس طرح سے ماہول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ نیا لیا بھی کسی اہر سے چل رہی ہے یہ گلت ہے یہ گلت سوچ ہے یہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک نا یہ گلت ہے اس کا ہم بھیلوز کرتے ہیں اور بھیلوز کرتے رہیں گے ٹھیک ہے